لگتار ہو رہی باریس سے بار کا خطرہ بن جا رہا ہے پونیاں کے امور ویسا جیسے پرخندوں میں کنکئی مہانندہ داس بکرا پرمان جیسی ندیوں کے افان پر ہونے سے گرامیر علاقوں میں بار سے وکرال روپ لیا ہے اس کے ساتھ ہی بار کے پانی کے تیز بہاؤں میں ویسا امور کی پانس سڑکیں کٹ کر بہ گئی ہیں جس میں ویسا پرخند کے تین امور پرخند کی دو سڑکیں شامل ہیں اس سے سولہ سے ادھیک گاؤں کی قریب تیس ہزار آبادی کا سمپرک جرہ مخیالے سے پوری طرح کٹ گیا ہے بتا دے کہ جو سڑکیں بار کے پانی میں بہ گئی ہیں ان میں فولیشوری سے ہرنا رائبر سے پرشاہت پور برڈیہا سے خاتا ٹولی جھوہا ٹولی سے چٹانگی بھسنا چوک سے پیپرا گاؤں تک کی گرامیر سڑکیں شامل ہیں ساتھ ہی ویسا کی پرخند رمک محمد شمی مکتر نے بتایا کہ اس سے پہلے دوہزار اکیس میں بار میہ سڑک کٹ گئی تھی مرمت کو لے کر گرامیر کئی بار بیبھاگ کو آویدن دے چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ ایسے استثیتی بائیسی پرخند میں بھی بنی ہوئی ہے سگوہ مہانند پور پنچایت کے جھوہا ٹولی سے چٹانگی گاؤں تک جانے والی مکھے سڑک ٹوٹ گئی ہے اس سڑک سے روزانہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں آسجا گاؤں کے جنتہ ہاتھ کے پاس بھی سڑک کے اوپر سے پانی بہرہا ہے پرمان ندی میں خطری کے نشان سے اوپر پانی بہنے کی کارن بسنا چوک سے لے کر دھور پہلی پنچایت کے پیپرا گاؤں تک جانے والی مکھے سڑک کے پھول پر قریب تین فٹ پانی بہنے سے پھول کا اپروچ کٹ رہا ہے ساتھ ہی پھول کے اوپر سے پانی بہنے سے تین گاؤں کا سمپر چلا مکھیالے سے ٹوٹ گیا ہے وہیں اس سے بھہبیت لوگ اونچے ستھانوں پر شرن لیے ہوئے ہیں باڑ کے مار جھیل رہے پیڑک پریباروں نے جلہ پرشواصن سے مدد کی گوہار لگائی ہے جلڈ ہی یا تایات بہال کر دیا جائے گا پوڑیاں میں باڑ کا خطرہ سولے گاؤں کا جلہ مکھیالے سے ٹوٹا سمپر تیس ہزار کی آبادی ہوئی پرحابی کانونی زنگنیوز کیلئے پوڑیاں سے بیور ریپورٹ